اسلام علیکم پیارے بچوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے ریسپیکٹی ڈیس فرنس دیکھیں آپ فرض کریں آپ نے فیملی لو پڑھا ہے آپ نے خلا کا لو جو ہے وہ پڑھ لیا ہے ڈیزولیشن و میریج کا جو ریلیمنٹ قانون ہے وہ پڑھ لیا ہے اب بچوں وہ جو قانون ہے نا اس کے جو پیرامیڈر ہیں اس کے جو قوانین ہیں مثلا کیا قوانین ہیں کہ ایک خلا کا جو دعویٰ ہے اس میں بی بی کا یہ کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی متین کرتا حدود کے اندر نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے اور میں جو ہے اپنا حق میرے بھی چھوڑنے کے لئے تیار ہوں ٹھیک ہے یعنی خلا یہی ہے نا اب یہ پرنسیپل جب آپ تھیوری پڑھو گے تب بھی وہی رہے گا جب ایک وکیل ایزے وکیل آپ ایک پلینٹ لکھو گے تب بھی وہ قانون وہی رہے گا جب کوٹ آرڈر کرے گی تب بھی وہ قانون وہی رہے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پہ وہی قانون جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں آپ سیکھتے ہیں آج اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا درافٹنگ اپلینٹ فار ڈیزولوشن میں بھی پڑھ کے آئے ہیں اس کا احادتہ کرنا اس کا محمدل لاؤ میں اس کے بارے میں کیا ہے جو ہمارا سٹیچٹری لاؤ ہے اس کے بارے میں کیا ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ اس کو وہ پرنسپل سیٹ کرنا کہ وہ پرنسپلز کون سے ہیں جو ایک وہ دعویٰ لکھتے وقت یا کوڑنیک آرڈر کرتے وقت اپنے ذہن میں رکھنے ہیں وہ کون سے ہیں اور پھر اس کے بنیاد پہ جو ہے وہ کیا کرنا اس کو لکھنا آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا سر کہ یہ تو ہمیں آئے نہیں سکتا ارزی دعویٰ لکھنا کوئی بار نہیں ہے جو کمپیٹیٹیو اگزیم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی انپرڈکٹیبل ہوتے ہیں اگر آپ نے آرڈر سیون رول الیون پڑھ لیا آہ سوری آرڈر سکس سیون ایٹ آپ کے سلیبس میں اگر شامل ہے اگر فیملی کوٹ آپ کے کورس میں شامل ہے تو وہ اگر آپ کو ایک آرڈر لکھنے کے لیے دے سکتا ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کی پلین ڈرافٹ کریں اس سبجیکٹ کے اوپر پلین ڈرافٹ کریں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے سلیبس میں شامل نہیں ہے اگر آپ نے کانون پڑھا تو پھر آپ ارزی دعویٰ بھی لکھ لیں گے آپ کوٹ آرڈر بھی لکھ لیں گے لیکن اگر آپ کو آپ نے نہیں کانون اچھی طرح سے پڑھا تو پھر ارزی دعویٰ لکھتے وقت بھی آپ کو مسئلہ ہوگا اور کوٹ آرڈر لکھتے وقت بھی آپ کو مسئلہ ہوگا چونکہ ہم لوگ وہ جو سبجیکٹ میٹر پہ چل رہے تھے وہ ہم نے دیکھا سیکھنڈ فائیو ریڈ ویڈ وہ جو شیڈول ہے تو اب یہ فیملی کوٹ ایکس سارا ہے یہ ان کے اوپر ہے ان ٹاپکس کے اوپر ہے تو میں ان میں موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ کور کرتا چلا جاؤں گا مسئلہ ڈیسولیشن آف میریج ہے ٹھیک ہے اور انکلیوڈنگ کھولا ہے تو اس کے پرنسیپلز بتاؤں گا اس پہ لینڈمار جیجمنٹس بتاؤں گا اور اس پہ آرڈر لکھنا بتاؤں گا اور پھر میں وہاں سے نکل کے جو ہے وہ میں آگے جو ہے وہ ڈاور کے اوپر جو ہے وہ چلا جاؤں گا اچھا بچو اب ڈیسولیشن آف میریج اور کھولا میں کیا فرق ہے آپ کو پتائیے ڈیسولیشن آف میریج اب میں اس کو روپیڈ نہیں کروں گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا کے دیکھئے بچو یہ ایک لیکچر ہے میرا اس کا لنک میں نے آپ کو دے دیا ہے اس کا لنک میں نے آپ کو جو ہے وہ دے دیا ہے لیکچر نمبر فورٹین یہ یہ لیکچر ہے ٹھیک ہے اچھا یہ لیکچر ہے اس لیکچر کے اندر میں نے سارا ڈیسولیشن آف میریج کا جو ریلیمنٹ لو ہے اس کو ڈسکس کی ہے اس کی بنیاد میں نے پھر وہ پلینٹ لکھنی جو ہے وہ بتائی ہے یہ آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے اگر آپ سن لیں گے نا تو ڈیسولیشن آف میریج اور خولہ کے بارے میں آپ کا کونسپٹ بہت کلیر ہو جائے گا اور اس سے اگلا جو میرا لیکچر ہے اس سے اگلا جو میرا لیکچر ہے وہ ہے کہ خولہ کی بنیاد پر کوڈ نے آرڈر کیسے کرنا ہے تو یہ اگر آپ نے کیا ہوگا یہ والا لیکچر سنا ہوگا تو وہ والا لیکچر آپ کے لیے جو ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا تو یہ ویسے تو یہ میں نے ایڈی ایس پرینٹس کو کروایا تھا لیکن یہ آپ کے لیے بھی بہت ہی ریلیمنٹ ہے اچھا پھر اس لیکچر میں میں نے بتایا کہ ایک ڈیزولیشن و میریج کی پلینٹ رافٹ کرتے وقت کون کونس انگریڈینٹ کا دھیان رکھا جاتا ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے نی اس میں اس میں لوگوں نے اپنی پلینٹ رافٹ کر کے شیئر کی اردو انگلیش میں اور میں نے ان کی مستیکس نکال لیں تو آپ ایک دوسرے کی مستیکس سے سیکھ سکتے ہیں تو اس لیکچر کو اپنے اس کے نوٹس بنانے ہیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھئے گا کہ فیملی لوگ میں آپ کو اس کال لانگ رن جو ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے اسی طرح میں نے مینٹینینس میں نے ڈاو اور میں نے جیکٹریٹیشن اور میریج کی پلینٹس بھی کروائیں ہی ہیں لیکن وہ سبجیکٹ وائز جیسے جیسے ہم چلتے جائیں گے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتا چلا جاؤں گا شیئر کرتا چلا جاؤں گا تو لنک دے دیا گیا آپ کو آپ نے اس کو اس کی ڈسکریپشن میں آپ نے وہاں سے وہ لیکچر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یا اس کو سننا ہے اور پھر آپ نے کانسپٹ کلیر کرنے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ